ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عام انتخابات کی گہما گہمی اروج پر پہنچ گئی پیپاس پارٹی رہنما سعید خنی کا کہنا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ کراچی میں مسائل ہیں مگر ہم نے شہر میں ریکارڈ توڑ تلقیاتی کام بھی کیے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے یہ جانیں گے ہم شاہ نواز پلوچ سے شاہ نواز بتائیے ان کا مزید کیا کہنا تھا کراچی میں اگر تلقیاتی منصوبوں کی بات ہوتی ہے اس کی تکمیل کی بات ہوتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اس کا کریڈٹ لیتی ہیں جبکہ کراچی میں موجود مسائل ہیں تو اس کا ملبہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ڈالتی ہے سعید گری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پیپاس پارٹی کہتی ہے کہ اس وقت کراچی میں ریکارڈ تلقیاتی کام ہم نے کیا سب یہی بیانیاں لے کر آگے چل رہے ہیں کسی جماعت سے پوچھیں گے مقابلہ کس سے وہ کہیں گے پیپاس پارٹی سے اگر پیپاس پارٹی سب جماعتوں کے مقابلے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ایک سیاسی پیپاس پارٹی کے ساتھ ہے ایشیوز ایم بے سے انکار نہیں کرتا لیکن ہم نے کچھ کیا ہے جب ہی پیپاس پارٹی کا ووڈ بنگ بڑھ رہا ہے سعید گری صاحب یہاں پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ تمام اتیاد ایک طرف ہے اور پیپاس پارٹی ایک طرف ہے تو یہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک طرف ہوگے عوام آٹھ فنوری کو کیا پیسلہ دے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کہاں سے مارکہ مارے گا